ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو می چینل ہوم میکر تو ولوگر آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں فلیٹ موپ کا آنس ریویو کافی پاپلر موپ ہے یہ میں نے بھی اس کے بارے میں کافی سنا تھا اور کافی ریسرچ کرنے کے بعد میں نے اسے خریدا اور استعمال کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ اس کا آنس ریویو شیئر کر سکتی ہوں کیا اس کے پروز ہیں کیا اس کے کون سے آپ کو اس کو خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے یہ ویڈیو کسی بھی طریقے سے سپانسرٹ نہیں ہے میں نے اسے خود خریدا ہے ایمیزون سے اور ایمیزون سے کچھ اس طریقی پیکجنگ میں یہ ریسیو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے یہ بڑا سا روڈ جو آپ کو چار پارٹس میں دکھ رہا ہے اسے اسیمبل کرنا بہت ہی آسان ہے ساتھ ہی آپ کو ملتی ہے یہ بکٹ جس میں دو سیکشن رہتے ہیں ایک ہوتا ہے واش کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے درائے کرنے کے لیے ساتھ میں یہاں نیچے آپ کو دو ڈرینیج ہول دے رکھے ہیں اسے سیلیکون کیپ لگا کے آپ اس کو کلوز کر سکتے ہیں یہ ہے اس کے اوپر کا لیڈ اور اس کے اندر آپ کو ملتے ہیں دو مائکرو فائبر کلوز جو کی کلیننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہ ہے آپ کا موپ ہیڈ جس پہ ویلکروز لگے ہوئے ہیں جس پہ آپ کا مائکرو فائبر کلوز جو کلیننگ کے لیے دیا ہوتا ہے مائکرو فائبر پیڈ وہ اس پہ اچھی طریقے سے سٹک ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو مائکرو فائبر پیڈ دے رکھا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تین چھوٹے چھوٹے سپیسز دے رکھے ہیں جہاں سے آپ اس کو اچھی طریقے سے موپ ہیڈ پہ فکس کر سکتے ہیں اور ویلکرو پہ یہ اٹیچ ہو جائے گا اچھی طریقے سے اور یہ پروپرلی فکس ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو کلیننگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دو مائکرو فائبر پیڈ ملتے ہیں جب ایک خراب ہو جائے تو آپ دوسرے کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہے موب ہیٹ کے اوپر کا روڈ جو آپ کا ورٹیکل یہ ہوریزونٹلی موو ہو جاتا اور اس طریقے سے فکس ہو جاتا ہے یہ ہے ہمارے بکٹ کا لٹ جو بہت ہی آسانی سے فکس ہو جاتا ہے اب جو یہاں پہ آپ کو سیلیکون کیاب دے رکھے ہیں ڈرین ہول کو سیل کرنے کے لیے وہ ہم اس کو لگا لیتے ہیں سو دائٹ کی جو بھی ہم اس میں وارٹر ڈالے وہ نکلے نہیں اور جب ہم اپنی کلیننگ کر لیں اس کے بعد یہ کیاب ہٹا کے آپ بڑے آرام سے پانی نکال سکتے ہیں اور اس کو کلین کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم سیلیکون کیاب لگا لیں گے بڑی ہی آسانی سے یہ لگ جاتا ہے اور یہ پروپر طریقے سے سیل ہو جاتا ہے بلکل بھی لیک نہیں کرتا ہے میں نے اس کا استعمال کیا ہے اس لئے میں کہہ سکتی ہوں کہ پانی بلکل بھی لیک نہیں کرتا ہے اور یہ ہے موب ہیٹ کی اوپر والی سٹک جو چار پارٹ میں آپ کو دے رکھی ہے بڑی ہی آسانی سے آپ اس کو اسیمبل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس طریقے سے یہ جو جوائن دے رکھا ہے یہاں پہ آپ کو یہ فرسٹ پارٹ اس کو اس طریقے سے فکس کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو یہاں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں بہت ہی آسانی سے یہ فکس ہو جاتا ہے کوالٹی وائز کافی اچھا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہلکا ہے تو ٹوٹ جائے گا یا کہیں سے مڑ جائے گا بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہے تو اس کو ہم فکس کر دیں گے اچھی ہائٹ کی اسٹک ہے جسے کہ آپ کی کلیننگ کافی زیادہ آسان ہو جاتی ہے اسیمبل کرنے کے بعد یہ جو روڈ ہے کافی لمبا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ ڈرائے موپنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی آسان ہو جاتی ہے اگر آپ وال کلین کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وال کافی لمبی ہائٹ کی ہوتی ہے تو آپ وال بڑے آرام سے اسے کلین کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی ہائٹ کافی اچھی ہے اور لاس میں کافی یہاں سوفٹ سا پارٹ دے رکھا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں چپتا نہیں ہے اور اس کی ہینڈلنگ بھی کافی ایزی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ اسے ڈرائے موپ کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہے ہوں سکرین پہ کہ آپ اسے وال کلین کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے اوپر کی طرف تو یہ کافی لمبا ہے تو ہم اس کو اچھی طریقے سے وال کلین کر سکتے ہیں اور آپ اسے جھاڑو کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈرائے موپنگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مائکرو فائبر پیڈ کی جو کولٹی ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ باریک سے باریک کچھرا بھی بڑے آرام سے ہی ہے لے لیتا ہے اور صفائی بڑے آرام سے ہو جاتی ہے ویٹ موپنگ کرنے کے لئے یہاں بکٹ میں میں پانی بھر دے رہی ہوں ٹھیک تھا کونٹیٹی میں پانی آ جاتا ہے آپ اس میں کوئی اور کلینر آڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں کلینر آڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ لڈ لگ جائے گا اور واش ایریا میں آپ کو اس طریقے سے اسے واش کرنا ہے اور بعد میں آپ کو اس طریقے سے ڈرین کرنا ہے جسے کی سارا ایکسٹرا پانی اس میں سے نکل جائے گا اور اس کے بعد آپ اسے اچھی طریقے سے موب کی طرح استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسے کس طریقے سے استعمال کر رہی ہوں آپ اسے ہوریزونٹلی ورٹیکلی دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سپیسز میں بڑی ہی آرام سے چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی کلیننگ آسان ہو جاتی ہے کافی سارے لوگوں کو گھر میں جھکنے سے پرابلم ہوتی ہے کمر درد ہو جاتا ہے تو اس کیس میں بھی یہ موب بہت ہیلپ فل ہے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ جھکنا نہیں پڑتا ہے اور آپ اسے بہت اچھے سے کلیننگ کر پاتے ہیں بینہ جھکے اور کیونکہ کافی لائٹ ویٹ ہے تو آپ اسے ایک ہاتھ کا استعمال کر کے بھی پوچھا لگا سکتے ہیں بہت ہی آرام سے موب کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا لیونگ روم ہے اور لیونگ روم میں اکثر ہمارے ہاں کافی سارا سامان رکھا ہوتا ہے جیسے کہ میرے ہاں بھی سوفا ہے ٹیبل ہے ٹی وی یونٹ ہے کافی سارا سامان رکھا ہے تو یہاں پہ پوچھا لگانے میں تھوڑی سی دکت ہوتی تھی لیکن یہ والا موب لینے کے بعد بہت اچھے سے موبنگ ہو پا رہی ہے سوفے کی نیچے بڑے ہی آرام سے اب میں لگا سکتی ہوں موب اور سارا کچھرہ نکالا جا سکتا ہے اس سے ہماری دیلی کلیننگ بہت آسان بھی ہو گئی ہے اور بہت گھر ساف بھی لگتا ہے اکثر ہماری محنت موب کرنے میں ہی لگتی ہے جھاڑو لگانے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے لیکن موبنگ کرنے میں تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے اور محنت بھی لگتی ہے لیکن اس طرح کا موب خریدنے سے آپ کے موبنگ ایزی ہونے کے ساتھ ٹائم بھی کم لگتا ہے لیکن ہر چیز کے کچھ فائدے ہوتے ہیں تو نقصان بھی ہوتے ہیں یہاں پہ مجھے صرف ایک چیز لگی کہ بہت زیادہ لائٹ ہونی کی وجہ سے اگر آپ کے سر فیس پہ فرش پر کوئی بھی گہرا داغ لگا ہے یا پھر کوئی چیز ٹک کر گئی ہے تو وہ آسانی سے نہیں نکلنے والی ہے اسے آپ کو ہاتھ سے ہی نکالنا پڑے گا موب کرنے کے بعد آپ اس طریقے سے سیلیکون کیاپ نکال سکتے ہیں اور پانی ڈرین کر سکتے ہیں اسے اچھی طریقے سے دھل کر آپ ڈرائے کرنے کے لئے رکھ سکتے ہیں اس میں ایک چیز کی کمی اور لگی کہ پہلے میں سپن موب جو یوز کر رہی تھی اس کے باکٹ میں وی لگے ہوئے تھے جس کے وجہ سے اس باکٹ کو ادھر ادھر لے جانا آسان ہو جاتا تھا لیکن اس باکٹ میں وی لگی ہوئے اگر اس میں وی لگا ہوتا تو اور بھی زیادہ یہ بیٹر ہوتا ادھا فائی سے پروڈک کافی اچھا ہے آپ کی کلیننگ کو کافی آسان بناتا ہے کافی لائٹ ویٹ ہے پرائیس وائس بھی کافی ریزنیبل ہے آپ کو بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ ویٹ موپنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے جھاڑو بہت اچھے سے لگا دینا ہے کیونکہ اگر زمین پر تھوڑا بہت بھی کچھ رہا ہوگا تو وہ ادھر ادھر سٹک کرے گا اس لئے جھاڑو بہت اچھے سے لگا ہونا چاہیے اس کے بعد ہی یہ موپ آپ کا بہت اچھی طریقے سے کام کرے گا اگر آپ بھی یہ سیم پرڈک لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میں نے لنک دے دیا ہے وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ ایمیزون پر سرچ کریں گے تو آپ کو سیون ہنڈرڈ اوپی سے سٹارٹنگ ہو کے کریباً دو ہزار تک کے فلیٹ موپ بہت سارے مل جائیں گے میں نے جس برینڈ کا لیا ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے اوپشن ہیں آپ کو جو بیٹر لگے آپ وہ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ کا موپ ہیڈ پرانا ہو گیا ہے یا کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی آپ کو ایمیزون پر مل جائے گا آپ کو بس سرچ کرنا ہے فلیٹ موپ ہیڈ اونلی تو آپ کو یہاں پر کافی سارے اوپشن دیکھ جائیں گے تو جس بھی برینڈ کا آپ نے فلیٹ موپ مانگایا ہے آپ اس کے سیم برینڈ کا موپ ہیڈ خرید سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر مائکرو فائبر پیڈ آپ کے خراب ہو گئے ہیں تو وہ بھی آپ کو آنلائن کافی ریزنیبل پرائز میں مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو 499 روپیز میں 5 مائکرو فائبر پیڈ مل رہے ہیں جو کی کافی ریزنیبل پرائز ہے اور آپ جانتے ہیں مائکرو فائبر کلوت سے کتنی اچھی کلیننگ ہوتی ہے تو آپ اسے آنلائن پرچیز کر کے اپنی کلیننگ کو آسان بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا thank you for watching please do like, share, subscribe and comment